Hello guys, welcome to Madhu WebTech آج کی اس ویڈیو میں ہم PHP CRUD Operations کو دیکھیں گے اس ویڈیو کو پہنچ سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس کو کیسے create کرنا ہے اور پھر اس کو کیسے frontend کے ساتھ connect کرنا ہے then ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو کیسے insert کرنا ہے ڈیٹا بیس میں اس کے بعد ڈیٹا کو کیسے frontend پر display کرنا ہے پھر edit, update اور delete کرنا سیکھیں گے اس ایک ویڈیو میں تو سب سے پہلے سٹیپ ہم اس کو کرتے ہیں پہلے ہم ڈیٹا بیس کو create کریں گے then اس کو connect کریں گے تو یہاں پہ سب زیمپ جو control panel ہے وہ start کیا ہوا ہے میں نے اور آپ نے بھی start کر لینا ہے اس کے بعد میں coding کے لیے sublime text editor یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم جائیں گے local disk c میں جہاں پہ زیمپ انسٹال ہے زیمپ میں htdocs کے فولڈر میں یہاں پہ جا کے ہم ایک فولڈر create کر لیں گے پروجیکٹ کا تو میں اس کا نام دے دیتا ہوں اس کو demo اب یہاں پہ میں نے فولڈر create کر لیا ہے اس کے بعد اس کو open کر لیں گے sublime میں یہاں پہ open folder local disk c میں جائیں گے زیمپ میں اس کے بعد htdocs اور demo اس کو کر لیں گے یہاں پہ open یہ یہاں پہ demo کا فولڈر میں نے open کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم chrome open کر لیتے ہیں آپ کو یہ بھی browser open کر لیں chrome ہے یا five fox ہے تو یہاں پہ جانے کے بعد ہم mysql کو یہاں پہ local host آپ type کریں گے انٹرپریس کریں گے تو یہاں پہ کافی options آ جائیں گے یہاں پہ ہم php my admin بجائیں گے اور یہاں پہ جا کر ہم database کو create کر لیں گے یہاں پہ ہم نے new پر click کرنا ہے new database create کرنے کے لیے تو new پر click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم database کا نام لکھیں گے میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں demo ہی اور اس کے بعد create پہ click کر دیتا ہوں database ہمارا create ہو چکا ہے data کے اندر ہم ایک table بنا لیتے ہیں student کے نام سے اس کے اندر ہم four column ہی رکھیں گے اب چاہیں تو زیادہ ہے یا کم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ go پہ click کریں گے اور یہاں پہ جو جو ہمیں table میں چاہئے سب سے پہلے ہم ڈی رکھیں گے table میں اس کے بعد student کا first name then last name اور پھر اس کی age رکھ لیتے ہیں اس کی جو data type ہے id کی int ٹھیک ہے first name کی where care ہم رکھ لیں گے اور last name کی بھی where care اور یہاں پہ int ٹھیک ہے اور یہاں پہ first name کی جو length ہے one hundred رکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں پہ جو ڈی ہے اس کو primary کی یہاں پہ add کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جو value ہو وہ repeat نہ ہو اور اس کو save کر لیتے ہیں یہاں سے save کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک دفعہ ڈی پہ چیک کر لیتا ہوں change auto increment میں نے لگایا نہیں شاید تو یہاں پہ auto increment ai کا جو option ہے اس کو بھی ٹک کر لینا ہے اور پھر save کر لیں گے اس کو یہاں پہ میں browse پہ کلک کرتا ہوں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ id first name last name اور age آ چکی ہے لیکن ابھی یہاں پہ نیچے کوئی data display نہیں ہو رہا اب ہم چلتے ہیں sublime پر یہاں پہ جا کے ہم connection کو establish کرتے ہیں اس data base کے ساتھ ہم یہاں پہ connection create کریں گے تو اس فولڈر پر میں right click کرتا ہوں new file اور اس کو save کر لیتے ہیں یہاں پہ اسی فولڈر کے اندر میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں connection.php connection.php کے نام سے میں نے ایک فائل بنا لی ہے اب یہاں پہ php کا syntax ہم لکھیں گے تھوڑا سا میں zoom کر لیتا ہوں تک کہ آپ کو اس سے ہی نظر آئے یہاں پہ php کا syntax میں نے لکھا اس کے اندر مجھے چار چیزیں چاہیے ایک host یا server name آپ کہہ لیں تو local host ہے تو یہاں پہ ہم local host ہی لکھیں گے اس کے بعد second variable ہم بنا لیتے ہیں user name کا اور variable آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کا by default root ہی ہوتا ہے اور password یہاں پہ کوئی password نہیں لگا ہوا تو اس کو empty لینے دیں اسی طرح اور اس کے بعد یہاں پہ database کا نام ڈی بی رکھ لیتا ہوں یہاں پہ ڈی بی شارٹ اس کا variable بنا لیا یہاں پہ اسی database کا نام دینا ہے جو آپ نے ابھی ہم نے mysql میں create کیا ہے یہ چار چیزیں آگئیں host name user name password اور database تو ان چاروں کو یہاں پہ ایک اور variable لے لیتا ہوں اور یہاں پہ mysql i ایک function ہے اس function میں ہم یہ value پاس کریں گے یہ تمام variables mysql i connect اس طرح سے اس کے درمیان میں یہ سارے variables ہم پاس کریں گے یہاں پہ host اس کے بعد second جو variable تھا وہ user اس کے بعد یہاں پہ ڈالر پاس اور پھر last پہ ڈالر ڈی بی اب یہاں پہ connection چیک کرنے کے لیے ہم ایک if کی condition لگا دیتے ہیں if اور یہاں پہ یہ جو دو brackets ہیں ان کے درمیان میں ہم اس variable کو pass کر دیتے ہیں یہ جو ڈالر کون ہے مطلب کہ اگر یہ successfully یہ پاس ہو جاتا ہے values تو یہاں پہ آئے echo okay کا message جائے اور اگر connection نہ بنے تو else کی condition میں یہاں پہ else میں ہم echo fail لکھتیں گے یا please database not connected ہم لکھتے ہیں db not connected okay ctrl s save کر لیا اور اب ہم چیک کرتے ہیں front end پہ جا کے یہاں پہ local host اور local host کے بعد slash اور اس فولڈر کا نام لکھنا ہے جو ہم نے htdocs کے اندر create کیا تھا ڈیمو نام رکھا تھا ہم نے اس کا ڈیمو لکھ دیا ڈیمو کے بعد connection ڈاٹ php کی جو فائل بنائی ہے اس کا نام اور انٹر پریس کر دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں okay لکھا ہوا ہے مطلب کہ database کے ساتھ ہمارا connection اس database کے ساتھ ہمارا connection بن چکا ہے first step complete ہو چکا ہے اب آتے ہیں second step کی طرف تو second step کیا ہے یہاں پہ create database and connect with front end یہ کر لیا ہم نے اس کے بعد آ جاتے ہیں insert data ڈیٹا کو insert کیسے کرنا ہے ڈیٹا بیس میں تو پھر سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس connection.php کی فائل کو ہم الگ ہی رکھیں گے یہاں پہ insert کرنے کے لئے ڈیٹا ہم ایک الگ فائل بنا لیں گے اسی فولڈر پر رائٹ کلک کر کے نیو فائل اور اس کو نام دے دیتے ہیں index.php index.php کے نام سے میں نے ایک فائل بنا لی ہے اور کوئی بھی آپ فائل بنائیں اس میں اگر آپ نے php کی کوڈنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے make sure کرلیں کہ connection.php کی فائل اس فائل میں آپ انکلوڈ کرلیں index.php اس فائل میں میں نے php کا کوڈ لکھنا ہے mysql کے ساتھ میں نے یہاں پہ data mysql میں save کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے connection یہاں پہ دوبارہ بنانا بڑے گا تو یہاں پہ just میں اس فائل کو add کرلوں گا include connection.php اب اس فائل میں جتنوں بھی میں نے یہ data لیے لکھا ہے کوڈ یہ سارا اس پیج پر بھی آ جائے گا ابھی connection.php میں نے include کرلی ہے index.php کی فائل میں تو ابھی میں اگر فرنٹ اینڈ پہ جا کے یہاں پہ connection کی جگہ یہاں پہ میں اگر index.php لکھوں index.php sorry double dot لکھ دیا یہاں پہ تو یہ دیکھیں index.php میں بھی ok آ رہا ہے لیکن index.php میں ok کہاں پہ آ رہا ہے یہ connection.php کی فائل ہے یہی فائل ادھر run ہو رہی ہے تو یہ ok ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو حتم کر دیتے ہیں اور index.php میں اب ہم html کی کوڈنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے connection بنا لیا اس کے بعد یہاں پہ simple ہم html کا یہ structure بنا لیں گے اور اس کے اندر body کے اندر ہم ایک form بنا لیں گے data کو insert کرنے کے لیے form بنا لیا form کے اندر ہم دو چیزیں لیں گے ایک action اور second method action کو حالی رہنے دیں اور method میں یہاں پہ post یا get دو method ہوتے ہیں تو ہم post use کریں گے چونکہ post رید ہے secure ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ہم ایک text box لے لیتے ہیں چونکہ جو جو میں نے یہاں پہ database میں جو جو column میں نے بنائے ہیں id کو چھوڑ کے اتنے ہی ہم text box لے لیں گے یہ ایک دو اور تین text box ہمیں چاہیے ہیں تو first text box first name کے لیے ہوگا text اور اس کو نام دے دیتے ہیں یہاں پہ first name اور place holder بھی اس کو دے دیتے ہیں first name اس کے بعد اس کو یہاں سے break کر لیتے ہیں اور نیچے والی لائن میں پھر اسی کو copy کر کے paste کر دیتے ہیں دو دفعہ اس کو copy کیا اور یہاں پہ paste کر دیا پھر inter press کیا پھر paste کر دیا اور یہاں پہ ہم change کر لیں گے first name کا ہو گیا اس کے بعد دوسرا جو ہوگا وہ last name اور یہاں پہ بھی last name اور یہ first name کے لیے بن چکا ہے یہ last name کے لیے اور third جو ہے وہ age کے لیے age کے لیے ہم type جو ہے وہ اس کی number رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ name کی جگہ ہم age رکھیں گے اور کدھر بھی ہم age رکھ لیتے ہیں تینوں text boxes ہمارے پاس بن چکے ہیں جا کے یہاں پہ refresh کرتے ہیں index.php کی فائل کو refresh کیا تو first name last name اور age کا آ گیا یہاں پہ نیچے ایک save کا button ہمیں بنانا ہے تو اسی کے نیچے یہاں پہ input اور یہاں پہ type اس کو دے دیں گے submit name آپ دیتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں اس کو دے دیتا ہوں save save btn ok so یہاں پہ ایک value بھی دے دیتے ہیں اس کو اور value میں میں رکھ لیتا ہوں save اوکے تو یہاں پہ save کا button آ چکا ہے html کا code ہم نے لکھ لیا اب ہم دوبارہ php کا code لکھیں گے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں save کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہی اس form کے نیچے یہ جہاں پہ div ختم ہو رہی ہے اسی کے نیچے ہم اب php کا code لکھیں گے اس ڈیٹا کو ساکہ user جہاں پہ ان text boxes میں جو بھی value لکھ کے save پہ کلک کریں وہ جا کے ڈیٹا بیس میں save ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے values کو get کرنا ہے یہاں سے یہاں پہ ایک condition بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے php کا code لکھنا ہے تو php کا یہاں پہ syntax لکھ لیں اس کے بعد یہاں پر ایک condition لگا لیتے ہیں if is set اور یہاں پہ dollar underscore post اور اس کے اندر اس بٹن کا نام میں لکھوں گا save btn save underscore btn یعنی کہ action اس وقت پر فارم ہو جب کوئی save بٹن پہ کلک کرے تو save بٹن پہ کلک کرنے پہ data ہمارے پاس save ہو تکے تو یہاں پہ اب اس کے اندر brackets کے اندر ہم یہاں پہ values کو لیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے first name ہے تو اس کا یہاں پہ ایک variable بنا لیتے ہیں اس کے لیے dollar f name میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ اسی طرح dollar post اور یہاں پہ first name اب اس line یہ جو if is set dollar post save btn ہم نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب save btn پہ یہ user کلک کرے گا یہاں پہ save btn پہ کلک کرے گا تب ہی کوئی action پر فارم ہو اور یہ جو second line php کے ہم نے لکھی ہے dollar f name equal to dollar post first name اس کا مطلب یہ ہے کہ user اس text box میں first name کے text box میں جو بھی value enter کرے گا وہ value اس variable کے اندر store ہو جائے گی dollar f name کے variable کے اندر store ہو جائے گی وہ value اسی طرح last name اور age کی value بھی ہم نے variables میں store کرنی ہے تو اس کو copy کر کے اسی کے نیچے paste کردیں دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ یہاں پہ l name اور یہاں پہ پھر chain کردیں اس کو last name اور third جو ہے وہ age یہاں پہ age تینوں ویریابلز میں ہم نے values store کر لی ہیں اب ہم نے insert query لکھنی ہے تو اسی کے اندر یہاں پہ میں ایک اور variable بنا لیتا ہوں dollar query کے نام سے ہی اور اس کے اندر اب query لکھیں گے insert کی query ہے insert into اور یہاں پہ اس table کا نام لکھیں گے ہم نے table کس نام سے بنایا تھا student کے نام سے تو student اور یہاں پہ جو جو ہم نے column بنائے تھے یہاں پہ یہ جو column سے ہیں first name last name اور age ان columns کے نام یہاں پہ لکھ دیں گے ہم first name اس کے بعد last name پھر age اور اس کے بعد values values کی درست سے آئیں گی first name کے اندر value کہاں سے آئے گی اس variable میں value جا کے store ہوگی تو یہ یہاں پہ ہم single جو inverted کامازیں single course ان کے اندر اس کو رکھ لیں گے اس variable کو اسی طرح کاما ڈال کے پھر یہاں پہ single course اور یہاں پہ dollar name کا variable پھر کاما ڈال کے single course اور dollar age کا variable یہاں پہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس query کو یہاں پہ query لکھنے کے بعد یہاں پہ اس کو کیسے execute کریں گے ہم یہاں پہ رکھ لیں ایک variable بنا لیتے ہیں اور dollar data اس کے اندر ایک function ہم نے لکھنا ہے mySQL i query اور اس کے اندر ہم نے دو variables جو ہیں وہ پاس کرنے ہیں پہلا variable dollar cone کا ہے dollar cone مطلب کے جو connection dot php کی فائل میں یہ dollar connection ہے یہ variable ہے اس variable کو یہاں پہ پہ پاس کرنا ہے اور second جو variable ہوگا وہ یہ یہاں پہ جو اپنے variable بنیا ہوگا query یہاں پہ لکھی ہے وہ دوسرا variable ہم یہاں پہ پاس کر دیں گے اب اتنا کرنے سے ہمارے پاس data save ہو جانا چاہیے چلیں چیک کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ میں نام لکھ کے 25 لکھ کے save پہ کلک کرتا ہوں اور جا کے یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ data جا کے save ہو چکا ہے one یہ میرا نام ہے first name last name اور age جا کے یہاں پہ save ہو چکی ہے واپس یہاں پہ آتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو attractive بنانے کے لیے ہم یہاں پہ condition لگائیں گے اور ایک message بھی display ہونا چاہیے کہ data save successfully اور اگر data save نہ ہو تو please try again کا message آنا چاہیے تو اس کے لیے یہاں پہ if condition ہم بنائیں گے if لکھا یہاں پہ ڈالر data اور اس کے اندر یہاں پہ echo data save اور نیچے یہاں پہ if key brackets یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ else لگا کر echo please try again اوکے سو ہم نے یہاں پہ یہاں پہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا echo data save اور echo please try again اگر data successfully save ہو جاتا ہے تو data save کا message جانا چاہیے data save نہیں ہوتا تو please try again کا message جانا چاہیے لیکن یہ message ہم نے اس طرح سے display نہیں کرنا echo کی مدد سے بلکہ یہاں پہ یہ کریں گے یہاں پہ php کو close کر کے یہاں پہ php کا tag اس کو start کر لینا ہے اور اس کے درمیان میں script javascript لکھیں گے اور ایک line لکھیں گے ایک function javascript کا صرف لکھیں گے یہاں پہ php کے اندر نہیں لکھ سکتا ہے اس لئے ہم نے پہلے php کا syntax یہاں پہ کلوز کیا اور یہاں پہ یہ شروع کیا اور اس کے درمیان میں ہم ھٹی میں لکھنی ہے جا javascript کا code لکھنا ہے تو اس کے درمیان میں وہ لکھتے ہیں script لکھ کے یہاں پہ میں ایک function پاس اسی طرح نیچے بھی else کی condition میں ہم نے ڈالنا ہے تو اس کو copy کر لیں اور اسی کو یہاں پہ paste کر دیں یہاں پہ یہ php code جو آج ہو چکا ہے اس کے بعد script کا شروع اور پھر یہاں سے php کا شروع ہو گیا یہاں پہ data save successfully کی جگہ please try again لکھتیں گے اور اب جا کے ہم ایک اور record کرتے ہیں اس کو پہلے یہاں پہ میں دوسرا نام یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور save پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں data saved successfully کا message آ رہا ہے پہ کلک کرتا ہوں واپس اسی page پہ آگیا ہوں جا کے database میں چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسرا data بھی save ہو چکا ہے یعنی کہ دو روز save ہو چکی اسی طرح جتنا بھی data ہے وہ آپ یہاں سے اس form کے ذریعے database میں save ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو first step ہم نے complete کر لیا اور second step بھی complete کر لیا اب آج آتے ہیں third step پر یہ جو data database میں save ہو ہے اس کو front end display کیسے کرنا ہے تو اب data کو display کرنے کے لیے ہم ایک الگ سے فائل بنائیں گے میں الگ page پر data کو display کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے فولder پر میں right click کروں اور ایک new میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ save کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک button add کرنا ہے view کے نام سے تاکہ جس پہ user click کرے اسے data وہ نظر آئے جو data save ہو چکا ہے یہاں پہ data یہ سب اسے نظر آئے view کی فائل میں کیسے کرنا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم نے button add کیا تھا save کا اسی کے نیچے یہاں پہ ایک بنا لیتے ہیں button اس کے اندر میں لے دیتا ہوں ایک anchor tag اور یہاں پہ view dot php اور یہاں پہ اس کا نامی میں view لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ جا کے اس کو refresh کریں گیا یہ دیکھیں یہ view کا آگیا اور یہ پہ view پہ کلک کریں یہ view کی فائل ہے یہ کوئی data display نہیں ہو رہا اس کے لیے آجاتے ہیں یہاں پہ view کی فائل میں اور یہاں پہ code لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم dot php لکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو data display کرنا ہے وہ table کی shape میں کرنا ہے تو یہاں پہ html کا code ہم لکھیں گے table اور اس table کے اندر ہم سب سے پہلے ہم نے row add کرنی ہے heading کی تو یہاں پہ heading میں آئے سب سے پہلے first name اس اس کے بعد دوسری last name اور third جو ہے وہ ہوگی age تو یہ تینوں چیزیں ہم نے display کرنی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور tj لے لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں یہاں پہ actions اور اس کو calls پہ do کر دیتے ہیں یہ کیوں add کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں یہاں پہ tr اور th ہم نے add کر لیے اب جا کے front end پہ دیکھتے ہیں یہ یہ پہ first name last name age actions table کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ border ورائی add کر دیتے ہیں border one pixel اور یہاں پہ cell padding zero کر دیتے ہیں اور cell spacing اس کو 10 رکھ لیتے اب تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہے لیکن اس کو 10 کر دیکھتے ہیں اور cell spacing کو zero کر دیں اندر اب جا کے اس کو refresh کریں تو اب ٹھیک ہے یہ first name last name age action اس کے نیچے یہاں پہ first name جتنے بھی ہیں یہ display ہوں last name بھی age بھی اس کے لیے query ہم یہاں پہ سیکھیں گے تو یہاں پہ یہاں سے php کا code ہم start کرتے ہیں table کا tag جہاں پہ end ہو رہا ہے اس سے پہلے تو یہاں پہ php کا syntax لکھ لیتے ہیں ہم اس کے اندر پہ php کا code لکھیں گے سب سے پہلے ہم نے query لکھ نیچ select کی تو میں dollar query کے نام سے ایک variable بنا لیتا ہوں آپ کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ select میں سارا data fetch کرنا ہے start from اس table کا نام لکھنا ہے student اور یہاں پہ semicolon اس کے بعد اس طرح جیسے insert query میں ہم نے لکھا تھا my sql کون سا function my sql i query اور اس کے اندر ہم نے دو variable pass کی تھے ایک dollar کون کا اور دوسرا dollar یہ جو ہے query والا تو اسی کو یہاں پہ pass کریں گے اس طرح سے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ table میں data ہے بھی found اور اگر table میں data ہے تو data display ہو جانا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو آ جانا چاہیے کہ no record found تو اس کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے چیک کریں گے ایک result نام سے variable بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر y sql num rose کے نام سے ایک function بنا لیتا ہوں اس کے اندر dollar data یہ اس function سے یہ چیک ہوگا کہ rose ہیں اس میں یعنی یہ کتنی rose ہیں اس میں وہ dollar result میں آ جائیں گی تو اب یہاں پہ if condition بنا لیتا ہوں dollar result اگر تو dollar result میں کچھ ہے تو پھر وہ یہاں پہ display ہو جانا چاہیے اور اگر نہیں ریکوڈ ختم کر یہاں پہ tr اور اس کے اندر td لکھ کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں no record found data نہیں ہے تو اگر ہے تو پھر ریکوڈ ہو جانا چاہیے ابھی اس کو refresh کرتے یہ display کا message آ رہا ہے مطلب کہ اس کے اندر data ہے ڈال result کے اندر کیونکہ دو روز خیئے اور اگر zero رو ہوگی کوئی رو نہ ہوگی تو پھر یہ else والی condition چلے گی no record found کا message آئے گا تو ابھی یہ آ رہا ہے display کا message لیکن ہم نے یہاں پہ message display نہیں کرنا صرف بلکہ ہم نے یہاں پہ data display کرنا ہے جو database میں save ہے mysql میں اس کے لیے یہاں پہ پہلے loop لگائیں گے while loop یہاں پہ while loop یہ brackets شروع اور یہاں پہ end کرنی ہے اور اس کے بعد یہ statements تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک variable کے اندر ہی ایک function لکھیں گے mysql i fetch my sql i fetch associative یا array لکھ یہ جو variable ہے اس کو pass کر دینا ہے dollar data کو اس کے بعد ہم نے پھر یہاں پہ html کا code لکھنا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا php کا جو syntax ہے اس کو spell end کرنا ہے اور پھر start کرنا اور اس کے درمیان میں ہم یہاں پہ html کی coding کریں گے تو یہاں پہ پہلے td میں first name show ہونا چاہیے تو پہلے یہاں پہ کر لیتے ہیں first name کو show تو اس کے لئے پھر اس کے درمیان میں td کے درمیان php کی coding کرنی ہے تو اس کے لئے php کا syntax اور echo کر کے یہاں پہ dollar row اور اس کے اندر یہاں پہ first name لکھ دیں first name تو اب جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ first name display ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے undefined index first name ok تو first name کی spelling ہم نے غلط لکھے ہیں s t اس کو close کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر اور first name میں نے کر دیا اور اب اس کو جا کے refresh کرتے ہیں پھر سے دو first name تھے اور دونوں یہاں پہ display ہو رہے ہیں لیکن last name اور age display نہیں ہو رہی تو اس کے لیے اسی کو copy کرنا ہے اسی td کو اور اس کے نیچے paste کر دینا ہے اور یہاں پہ صرف ہم changing کر لیں last name پھر تو ان کا last name اور age بھی display ہوگی یہاں پہ یہاں پہ first name last name اور age display ہو رہی ہے اس کے نیچے action action میں edit اور update کا ہم لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک setting کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک home option ہو جس پہ button پہ کلک کرے تو واپس index dot php پہ چلا جائے اس کے لیے ہم یہاں اوپر تیبل کے اوپر یہاں پہ ایک بنا لیتے ہیں جا کے anchor tag میں home اور اس کے اندر یہاں پہ index dot php لکھ دیتے ہیں اوکی یہاں پہ یہ home آ گیا home پہ یہاں پہ data میں کوئی مادو tag لکھتے تے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ age لکھتے تے ہیں 24 اور save پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اوکی کا میسے جا رہا ہے اور اب جا کے view پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ data save ہو چکی ہے یہ روز save ہو چکی ہے مادو tag اور اس کی age بھی display ہو رہی data display کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک table کا tag لیا سب سے پہلے ہم نے connection dot php کی فائل include کی اس کے بعد table کا tag لیا اور سب سے پہلے table میں ہم نے heading کو رکھا اور second جو ہے اس کے بعد ہم نے php کی code لکھا ہے ہم نے just select کی query لکھی اس query کو اس کے بعد rows چیک کہ rows ہیں بھی database کے اندر یا نہیں تو اگر database کے اندر rows ہیں data ہے پھر یہ loop چلے گی اور سارا data display ہو جائے گا اور اگر اس کے اندر کچھ بھی نہیں تو یہ display ہوگا message no record found کا simple تھا بلکل اور اب ہم edit اور update کر لیتے ہیں data کو آج آتے ہیں third step پہ کیسے edit کرنا ہے کیسے پھر اس کو update کرنا ہے اب یہ سیکھتے ہیں تو data کو edit اور delete کرنے کے لیے ہمیں دو button یہاں پہ چاہیئے actions کے نیچے یہاں پہ ہی ہر row کے end پہ edit کا option ہونا چاہیے تو چلیے سب سے اسی td کو copy کر اسی td کو نیچے paste کر دیں گے اور age کے جگہ پہ ہم لکھ دیں id id کیوں لکھی کیونکہ id کے ذریعے ہی ہم اس data کو اس row کو fetch کریں گے id ہر row کی different ہے تو اس وجہ سے ہم اس id کی base پر data کو fetch کریں گے specific data کو for example one id کے مدد سے ہم صرف یہ record fetch کریں گے یہ اور two id کی وجہ سے ہم یہ record fetch کریں گے second row مطلب کہ ایک row ہم نے fetch کرنی ہے اس لیے ہم id کے مدد سے کریں گے تو یہاں پہ id میں لکھتی اس کے نیچے یہاں پہ id کا ویریابل بنا لیتے ہیں اس کے اندر equal لکھتے تھے اس طرح تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک anchor کا tag لے لیتا ہوں ایک tag اور اس tag کے اندر میں نے یہ جو code لکھا ہے یہ جو code ہے اس کو cut کر کے یہاں سے cut کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں گے ہم update dot php اور اس کے بعد question mark لکھتے دینا ہے اور پھر id equal to یہ id equal دو دفعہ لکھتی ہے اس طرح ایک دفعہ لکھنا ہے ریف update dot php کے نام سے ابھی ہم نے فائل نہیں بنائی تو سب سے پہلے یہاں پہ update dot php کے نام سے فائل بنا لیتے ہیں update dot php sorry update dot php کے نام سے ہم نے فائل بنا لی ہے تو اب جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں سے اس کو ریفرش کرتے ہیں اور ابھی ہم نے چونکہ edit کا button اس کا نام نہیں لکھا تو یہاں پہ edit لکھ دیتے ہیں تو اب یہ display ہوگا یہاں bottom side پر to id equal 1 آرہا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ update dot php کی فائل پہ جلا جاتا ہوں اور اس کے url میں مجھے وہ id مل رہی ہے میں اس id کو یہاں پہ display کر دیتا ہوں تو update dot php کی فائل میں سب سے پہلے تو connection dot php کی فائل کو include کرنا ہے تو اس کو include کرنے کے لیے یہاں پہ connection dot php لکھ دیں گے اس کے بعد اس کے نیچے یہاں پہ ہم id کو display کر دیتے ہیں id equal id کو get کرنا ہے $ sorry $ underscore get کرنا ہے تو get use کریں گے یہاں پہ اور id اس id کو یہاں پہ ایکو کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ایکو link دیتے ہیں ctrl s واپس آتا ہوں اس page پہ اور اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ one display ہو رہا ہے اگر میں edit پہ click کرتا ہوں تو مجھے two display ہوگا تو ہر ایک id unique ہے تو یہاں پہ اب one مجھے display نہیں ہونا چاہیے بلکہ one row کا data ہے پورا one row row one میں جس id one ہے اس میں جتنا بھی data ہے آگے وہ display ہونا چاہیے اور display کیسے ہو بالکل form میں display ہونا چاہیے جس طرح یہ data تھا جس طرح میں enter کیا تھا لئے سب سے پہلے تو ہم یہاں سے eco کو ختم کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے یہاں پہ ہم نے data display کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں index.php میں اور یہاں پہ جو ہم نے یہ form بنائی تھا جو div body کے نیچے اسی div کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں سے جو صرف html ہے اس کو صرف copy کیا میں نے اور update.php میں جا کے اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ div پوری میں نے وہاں سے copy اور paste کر لی ہے اس کے اندر یہ form اسی طرح input کے تین tag ہیں یہ چار دو بٹن یں یہ بٹن مجھے چلیں اس کو رکھ لیتے ہیں اور ویو کی جگہ back رکھ لیتے ہیں اس کا نام اور save btn کی جگہ update btn لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ value بھی چینج کر دیتے ہیں ہم اس کی سوری تو یہاں بھی اس کا نام لکھ دیتے ہیں update update لکھ دیا اس کے بعد اب ہم جا کے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ refresh کر لیا تو یہ یہاں پہ آ چکا ہے لیکن اس کے اندر ابھی data display نہیں ہو رہا تو data in text boxes کے اندر display کرنے کے لیے ہمیں ایک تفہہ پھر select query یہاں پہ لکھنی پڑے گی تو کیسے کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور یہاں سے select select or select star from کہ صرف ایک hero جو id ہمارے پاس display ہو یہاں پہ one display ہو رہی تھی اور two three اس طرح جو display ہو رہی تھی اس id کے بحاف پہ condition ہم لگائیں گے تو id یہاں سے id اس variable میں store ہے dollar id میں ابھی ego کر کے آپ کو دکھائی تھی یہ یہ یہاں پہ لکھ com ہم کرتے ہیں my sql i insert select میں نے پہلے کیا ہے وہ steps repeat ہو رہے ہیں وہ functions بار بار repeat ہو رہے ہیں my sql i پہ ہم نے کیا لکھا تا پہلے query اور اس کے اندر دو variable ہم pass کرتے ہیں ایک connection کا اور دوسرا جو query کے پیچھے یہ لکھا ہوتا ہے اس کو وہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ data fetch کرنا ہے row fetch کرنی ہے یہاں پہ ایک اور function link my sql i fetch array row صرف لکھتے لیکن اس سے بھی کم چل جائے گا یہاں پہ اس کے اندر variable pass کرتے یہ dollar data کا ہے اب ہم اس dollar row کی مدد سے data کو اس کے اندر display کرائیں گے یہ first name کا input box ہے تو اس کے اندر میں یہاں پہ value لکھ دیتا ہوں اور اس value کے اندر یہاں پہ جو double codes ہیں ان کے اندر php کا syntax اس طرح لکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر eco کو لکھ کے یہ جو dollar row تھا dollar row اس طرح لکھ کے اندر میں یہاں پہ first name لکھ دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ first name text box کے اندر یہاں پہ display ہو جائے گا میں refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں text box display اس کے اندر norm display ہو چکا ہے last name age اس طرح ہم display کرائیں گے اسی value کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں یہاں تک اور دوسرے یہاں پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ first name کی جگہ last name کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ بھی first name کی جگہ ہم age لکھ دیں گے اب تینوں چیزیں یہاں پہ display ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں display ہو رہی ہے back آتے ہیں یہ second name ہے میں اس پہ edit کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ نام یہاں پہ display ہو رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی user edit کرے کو changing کرے کوئی بھی update پہ کلک کرے تو ہم یہاں پہ دوبارہ php کا code لکھیں گے تو صرف query change ہوگی باقی code ہوگا جو insert کا code تھا insert کرنے کے لئے use ہوا تھا یہ جو insert کا اوپر والا code ہم نے پہ paste کر کر edit کیا ہے اور اس کے بعد php والا code ہے یہ بھی ہم اسی طرح copy کر لیں گے اور اس کو copy کرنے کے بعد اس کو بھی یہاں پہ جا کے paste کر دیں گے update dot php کی فائل میں اور جسٹ ہم اس میں تھوڑی سی changing کریں گے یہاں پہ save btn کی جگہ چونکہ ہم نے یہاں پہ نام change کیا تھا update btn ہم یہاں پہ update btn کر دیں گے یہ update update میں لکھ دیتا ہوں update کی کیوری ہے تو اس کے اندر یہ پورا اس کو remove کر دیتے ہیں اور دوبارہ یہاں پہ چونکہ وہ insert کی 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 تھی اب ہم نے update کی 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 بھی کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ update اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کہ update کہاں سے کرنا ہے ہم نے from کون سے table کو student table کو اور یہاں پہ values کو set کر رہا ہے first name equal to یہاں پہ کس کے equal ہو dollar f name کے اس کے بعد comma پھر اس ی طرح last name پھر equal اور single quotes میں دوسرا variable جو ہے l name اس کو لکھتیں گے اور پھر comma ڈال کے age اور equal single quotes کے اندر ہم یہاں پہ third variable جو age اس کو لکھتیں گے یہاں پہ لکھ دیا لکھنے کے بعد یہاں پہ condition بھی لگائیں گے id equal dollar id اگر آپ یہ condition نہیں لگائیں گے سارے کا سارا جو update ہو جائے گا ہر row کا اگر آپ صرف ایک row کا data update کر رہے ہیں تو وہ ساری روز کا ہی update ہو جائے گا یہ ہم پہ پورے table کا data update ہو جائے گا میں صرف specific 1 row کا data display کرنا ہے اس لئے یہاں پہ where condition لگائی ہے update چونکہ update لکھا ہے تو یہاں پہ query کی جگہ بھی update ہی لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ data save successfully نہیں بلکہ یہاں updated successfully کا message جانا چاہیے اور باقی نیچے سب کچھ ٹھیک ہی ہے تو چیک کر لیتے ہیں data ہمارا update ہو رہا ہے یا نہیں تو میں 22 کی جگہ یہاں پہ 23 کر لیتا ہوں update پہ کلک کرتا ہوں please try again کا message آرہ ہے مطلب کہ کچھ good word ہے تو یہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے from نہیں لکھنا چونکہ ہم data کو insert نہیں کر رہے بلکہ update کر رہے تو update و table کا نام اس کے بعد values کو set کر دینا ہے ctrl s کریں دوبارہ جاتے ہیں یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ایک تفا refresh اور یہاں سے اب update کر دیکھتے ہیں update data updated successfully کا message آرہا ہے اور back جاتے ہیں واپس یہاں پہ اور یہ 23 ہو چکی ہے اب یہ first name جائے یہ change کرنا ہے یہاں سے میں کوئی اور نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ سلمان ہان اور یہاں پہ 50 کر دیتا ہوں اور update پہ کلک کرتا ہوں ok back جا کے یہ دیکھیں نام چیئے جو چکا ایڈیٹ کا فنکشن بھی کام کر رہا ہے لیکن ایڈیٹ ہونے کے بعد جو اپ ڈیٹ پہ ہم کلک کریں تو واپس ہمیں back پہ کلک نہ کرنا پہ اور یہاں پہ ہم ریڈریکٹ کر دے ہمیں تو یہاں پہ اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ alert کے بعد یہاں پہ ایک فنکشن یوز کرنا ہے window dot open کا تو یہاں پہ ہم نے url جو ہے اس کا یہ کپی کر لینا ہے یہاں سے اور اس url کو آکے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد کام پھر ڈبل کوٹس اور اس کے اندر اس طرح سیل لکھ دینا ہے اور اور اب ہم اگر کسی بھی ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کریں گے یہاں سے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو واپس یہاں پہ آ جائیں گے اب ڈیٹا کو ہم نے ایڈیٹ کرنا سیکھ لیا اس کو اپ ڈیٹ کرنا سیکھ لیا یہاں پہ ہمارا ڈیٹ کا لنک بنائیں گے اسی طرح ایکشن کے آگے ایکشن کے نیچے ایڈیٹ کے آگے تو ویو کی فائل پہ یہاں پہ ایڈیٹ ہم نے لکھا تھا اسی کے نیچے ہم ایک ٹیڈی بنا لیتے ہیں اس ٹیڈی کے اندر ہم انکر ٹیڈ یہاں پہ لکھ پی ایڈیٹ نام سے اب ہم ایک فائل بنائیں گے اس کا نام یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر question mark id equal to وہی id جو یہ ہے اسی کو copy کر لیتے ہوں یہاں سے پہلکہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ php کا code پہلے لکھنا ہے اس کے اندر اس طرح کر کے یہ id آ رہی ہے اب id تو آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ ایک on click کا function ہم بنائیں گے on click کا function کیا ہے اب دیکھتے return چونکہ کوئی بھی click کرے delete پہ تو direct delete نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے پہلے پوچھے کہ sure you want to delete the data تو ہم اگر yes کریں تب delete ہو اگر cancel کر دیں تو delete نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک function ہم بنائیں گے confirm کا confirm case کے اندر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں are you sure you want to delete okay so refresh کرتے ہیں delete پہ click کرتے ہیں اس طرح message آ رہے اگر okay پہ کریں تو data delete ہونا چاہیے cancel کریں تو data delete نہیں ہونا چاہیے ابھی delete نہیں ہوگا چونکہ ابھی delete کے لیے php کا code ہم نے لکھ نا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے file بنائیں یہاں پہ new file میں الگ file بنائے تو کہ اچھے سمجھائے آپ کو stepwise delete php اس نام سے میں نے file بنائی اس کے اندر میں اس طرح جیسے connection php کی file include کرتا ہوں ویسے ہی کروں گا یہاں پہ connection dot php file connect کرنے کے بعد یہاں پہ direct query لکھتے نہیں ہے ہم نے کون security delete کی delete from کس سے student سے اور where id equal کیونکہ id ابھی ہم نے get نہیں کی تو پہلے id کو اوپر get کر لیتے ہیں dollar id equal to dollar underscore get اور یہاں پہ id یہاں پہ single codes میں اس variable کو pass کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اب یہاں پہ ایک condition لگائیں گے ہم sorry اس سے پہلے چکے ہم query میں یہاں پہ dollar data my sql i query یہاں پہ جو دو variable ہم pass کرتے ہوتے ہیں ایک connection کا اور دوسرا یہ جو ہوتا ہے dollar وہ بھی یہاں پہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس variable کو pass کر دیتے ہیں dollar data اور یہاں پہ آنا چاہیے ایک message تو وہی java script میں ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ script اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ alert لگا دیں گے اور alert میں data deleted successfully اور نیچی آئیں تو یہاں پہ else اور ہم نے کیا کر دیا ہم نے یہاں پہ آئیں تو پہلے php کو ہم نے کیا کرنا close اور پھر php کو start اور اس سے پہلے ہم نے وہ script اور یہاں پہ alert یہاں پہ بنا دیتے ہیں لکھتے ہیں ہم please try again ok control s کیا اور جا کر دیکھتے ہیں کہ data delete ہو رہا ہے یا نہیں delete پہ click کیا cancel کیا delete نہیں ہوا ok press کیا ok data تو delete ہو چکا ہے لیکن یہ آگے کیا display ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے delete php کی فائل پہ ہیں تو اب ہم یہاں سے redirect کر لیتے ہیں واپس اسی page پہ window dot open اور کون سے page پہ واپس چلا جانا چاہئے اس page پہ اس url کو copy کر لیتے ہیں اور آکے یہاں پہ paste کر دیتے ہیں کاما اور یہاں پہ underscore sell تو اب چیک کرتے ہیں تو data delete ہو چکا تھا پہلے اب یہ اس کو delete کر دیکھتے ہیں ok ok تو واپس یہاں پہ آکے data delete ہو چکا ہے ایک دہہا میں آپ کو demo دکھا دیتا ہوں اس کا دوبارہ یہاں میں کوئی نام add کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 40 اور save پہ کلک کرتا ہوں تو data save ہو جاتا ہے اس data کو view کرنے کے لیے یہاں پہ یہ data display ہو رہا ہے اس کو edit کرنا ہے جہاں سے 40 سے 50 کر دیتا ہوں update کرتا ok پہ تو یہ دیکھیں data update ہو چکا ہے اس کو delete کرنا ہے تو delete پہ klik کریں ok کریں ok data delete ہو چکا ہے تو ہم نے complete سب steps دیکھ لیے یہاں سے کیسے connection بنانا ہے کیسے insert کرنا ہے display کرنا edit update اور delete کے بارے میں ok ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے take care